سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم نمبرز کو کمپیئر کرنا سیکھیں گے کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا تو نمبرز میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس نے دونوں ہاتھ میں ایک ایک آبجیکٹ پڑا ہوئے تو ہم برابر کا سمبل استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو نمبر بلکل ایک جیسے ہیں اور یہ دو لائنیں استعمال کی جاتی ہیں اور یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ نمبر بڑا ہے تین سے تو ہم پانچ کو بڑا ہے greater than کا سمبل استعمال کریں گے اور اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ تین چھوٹا ہے پانچ سے تو کیونکہ تین جو ہے وہ چھوٹا ہے پانچ سے تو ہم نے less than کا سمبل استعمال کیا تو ابھی برابر جو ہے وہ دونوں چیزیں equal to یا برابر دو جمع تین برابر ہے ایک جمع چاہ کے کیونکہ دونوں پانچ بنتے ہیں اور greater than پانچ بڑا ہے تین سے کیونکہ ہم left hand سے counting شروع کرتے ہیں تو اسی لئے ہم left hand سے ہی پڑیں گے ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ less than three is less than five تو پیارے بچوں جو سمبل استعمال ہوتے ہیں comparison میں وہ برابر چھوٹا ہے اور بڑا ہے تو پیارے بچوں اپنا معاظنہ کسی سے بھی نہیں کرنا سائیے اللہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دیئے ہر ایک کو بہت اچھا اور بہت خوبصورت بنایا ہے تو کسی کو کوئی نعمت زیادہ دیئے اور کسی کو کوئی نعمت لیکن سب کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے غریب ہے اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے امیر ہے یہی زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیق نہ سمجھو تو پیارے بچوں صرف دولت ہی سب چیزوں میں سے اہم نہیں ہوتی اکل، دماغ، آنکھیں، کان اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیئے ہیں سوچ بتلیں شکر کریں ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو اللہ نے مانگنے کے بعد بھی آپ کو نہیں دیں بلکہ ان لا تعداد نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ خواہش نہ کرو کہ میں کسی دوسرے کی طرح ہوتا سوائے دو صورتوں کے ایک وہ دولت مند جو دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور وہ عالم جو خود بھی باعمل ہو اور دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کرے تو پیارے بچوں ہمیں خود بھی اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چار سیب ہیں اور تین چار جو ہے وہ تین سے بڑا ہے greater than 3 اس کو greater than کا بیچ میں سمبل ڈالیں گے اور اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 is lesser than 4 تو اس کو ہم number line سے بھی چیک کر سکتے ہیں ہمیشہ number line پر چھوٹا number بائیں طرف سے آئے گا کیونکہ ہم counting جو ہیں وہ بائیں طرف سے شروع کرتے ہیں تو 4 is greater than 3 اب آپ کے سامنے یہ ایک problem ہے جس box میں زیادہ اشیاں ہیں اس کے گردائرہ لگائیں آپ اس کو غور سے دیکھیں یہاں پر ویڈیو سٹاپ کریں اور پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں شاباش ہاں میرا خیال ہے آپ نے بلکل صحیح لگایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانچ objects ہیں ہم نے اس کے گردائرہ لگایا اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 5 number is greater than 2 اور ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 is lesser than 5 اور ہم اس کو number line کے اوپر اس کی پڑھتال بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں number line پر دو پہلے آتا ہے اور پانچ بعد میں تو دو جو ہے وہ پانچ سے چھوٹا ہے اب یہ ایک اور problem ہے اس میں سے جس box میں زیادہ اشیاں ہیں اس کے گردائرہ لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور خود سے سوچیں اور شاباش آپ دیکھیں کہ جس box میں 3 objects ہیں وہ زیادہ ہیں 2 کی نسبت تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 is greater than 2 اور اس کے بعد آپ اس کو ایک دوسری طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 is lesser than 3 اور اس کو ہم number line کے اوپر بھی اس کی verify کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ number line میں دو پہلے آتا ہے تین بعد میں آتا ہے تو دو چھوٹا ہے تین سے اب یہ next problem ہے جس box میں زیادہ اشیاں ہیں اس کے گردائرہ لگائیں اب یہاں پہ ویڈیو کو stop کریں شاباش آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین جو ہیں objects وہ ایک سے زیادہ ہیں number میں تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 is greater than 1 اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی express کر سکتے ہیں کہ 1 is lesser than 3 اور اس کو ہم number line کے اوپر بھی verify کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ number line پہ 1 پہلے آتا ہے 3 بعد میں آتا ہے 3 is greater than 1 پیارے بچوں آج ہم نے comparison maths میں سیکھا امیدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں